آپ کی یوٹیوب کی ویڈیوز پر پانچ ویوز آتے ہیں یا دس ویوز آتے ہیں یا پچاس آ جاتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ سو آ جاتے ہیں اس کے بعد ویوز آنا بند ہو جاتا ہے آپ اس وجہ سے جانا بہت پریشان ہیں اس کا حل کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم وضاحت کے ساتھ آپ کو بتانے والے ہیں لیکن اس کے مطلب برعکس آپ دیکھیں ایسی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی کہ جن کا تو نہ ویڈیو کا ریزالٹ اچھا ہوتا ہے نہ وائس آور اچھی ہوتی ہے نہ اس کے علاوہ ان کو بولنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے نہ تھامنے لچہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ہزاروں اور لاکھوں میں ویوز حاصل کر رہی ہوتی ہیں وہ ویڈیوز تو اس کی کیا وجہ ہیں آج ہم آپ کو وضاحت کے ساتھ بتانے والے ہیں نمبر دو پر جانا ہم بہت خاص بات کریں گے کہ اگر آپ اپنا چینل کسی یوٹیوبر سے پرموٹ کرواتے ہیں تو پرموشن کے بعد بھی آپ کے پاس ویوز نہیں آتے آپ کا چینل گرو نہیں ہوتا آپ کا چینل مونیٹائزیشن کے قابل نہیں ہوتا تو اس کی بڑی اور خاص وجہ کیا ہے آج یہ بس علا بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں پیارے بھئے آج سے اگر دو مہینے پہلے چلے جائے تو میرے چینل کی کوئی پہچان نہیں تھی ویوز آتے تھے لیکن آپ جیسے مطلب یہ کہ کوئی پہچانتا نہیں تھا اور نہ ہی کسی کو پتے تھا کہ حافظ بھائی کا بھی چینل ہے تو مطلب یہ کیا وجہ بنی کہ دو مہینے کے اندر اندر میرے چینل اتنا اوپر چلا گیا سولہ ہزار سبسکرائبرز پر ایک سال میں نے گزارا اس کے بعد تقریباً دو مہینے کے اندر اندر یا ایک سے سوہ مہینہ کے اندر اندر میرے تقریباً تقریباً یہ اٹھالیس ہزار پلس سبسکرائبرز کا سفل کمپلیٹ ہوا کیا وجہ میں نے کیا ٹیکنیک استعمال کی وہ بھی آپ دیکھ لیجئے تو دوستو آج کا جو چینل ہے نا پرموشن کے لیے وہ یہ ہے مسلم انٹل بہت ہی خوبصورت اور انفورمیٹک قسم کی بھائی ویڈیوز بناتے ہیں ان کو آپ جائیں سبسکرائب کریں لنک ڈسکرپشن میں ہے یار سبسکرائب کر دیا کریں اس سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ آپ کو سلام در کے ایک دوسرے کے سپورٹ کریں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیابی نصیب فرمائے گا اچھا بھئی سب سے بڑی بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس کا حل کیا ہے کہ آپ کی ویڈیوز جو ہیں وہ پانچ یا دس یا مطلب یہ کہ زیادہ زیادہ سو یا بہت ساری ویڈیوز ایسی جو زیادہ زیادہ دو سو ویوز پر جا کر بلکل رک جاتی ہیں ویوز نہیں آتی بہت بڑی پرابلم ہے اور بہت سارے سوالات اس حوالہ سے مجھے کیے گئے تو میں نے سوچا کہ بھئی آپ کو ایک ویڈیو کی صورت میں ان تمام سوالات کا جو نہ جواب دے دیا جائے تو بھئی سمپل سی بات یہ ہے کہ آپ اگر مطلب یہ کہ تین چار منت ہو گئے یا بہت سارے دوستوں نے کہا سال ہو گیا ویڈیوز بناتے ہوئے لیکن ویوز اس سے آگے نہیں بڑھ رہے اور اس کے براغس آپ سے بعد میں کوئی بندہ شروع ہوا اور اس کے ویوز ہزاروں میں جا رہے ہیں اور اچانک سے اس کا چینل گروہ ہونا شروع ہو گیا ہے تو بھئی ایک بات جو کہ ہر انسان کے لیے جاننا لازمی ہو وہ یہ ہے کہ بھئی اگر میں اپنی یوٹیوب کی ویڈیوز بناتا ہوں کریئٹ کرتا ہوں ایڈیٹنگ کرتا ہوں تامنل بناتا ہوں تو کیا ہے میں جب بھی اپنی ویڈیوز دیکھوں گا یا اپنا چینل دیکھوں گا تو مجھے کیا لگنا ہے کہ یار میں نے کمال قسم کی ویڈیوز بنائی ہیں اور بہت محنت کی ہے اس جیسے ویڈیوز کسی کے نہیں ہو سکتے جو یہ غلط بات ہے تو ہر بندہ یہی سمجھتا ہے کہ میں نے اچھی ویڈیوز بنائے لیکن کمی کوئی نہ کوئی ہوتی لازمان ہے میری ویڈیوز میں بھی بہت ساری کمیاں ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ جب بھی ہم ویڈیوز بناتے کوشش کریں کہ ایک سے ایک ویڈیو مطلب اگلی سے اگلی ویڈیو ہر آنے والی ویڈیو کو بہتر سے بہتر بنایا جا آپ دیکھو جو ہم نے بہت ساری چینل دیکھے جن کا مطلب یہ ایک ویڈیوز ریزالٹ یا وائس کوائلٹی وغیرہ بہت مطلب لو قسم کی لیکن اس سے باوجود اچھے خاصے ویوز ہیں تو ان میں ایک ریزن ہوتا ہے وجہ یہ ہوتی کہ ان لوگوں نے کلک بیٹ تھامنل بنائے ہوئے ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ ان لوگوں نے ٹرینڈنگ ٹاپکس جو ہیں وہ اختیار کیے ہوتے ہیں تو میں آپ کو بارہ بار کہتا ہوں کہ اگر یوٹیو پر جلدی ابتدا میں ہی گروہ کر رہا ہے تو آپ سب سے پہلے کوشش کیجئے ٹرینڈنگ ٹاپکس جو ہیں ان کو اختیار کرنے کی مطلب نیوز کے حوالہ سے یا اس حوالہ سے جو بھی چیزیں ہیں آپ ان کو اختیار کرنے کی کوشش کریں اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر بات آتی ہے تھامنل کلک بیٹ تھامنل بنائیں مطلب یہ ہے کہ ایسا تھامنل بنائیں کہ جس کو دیکھتے ہی لوگ کلک کرنے کی کوشش کریں اور ویڈیوز پر جائیں اگلا کام ہوتا ہے ویڈیو کا سب سے پہلے ویڈیو کو کلک کروا کے اوپن کروانا یہ تھامنل کا کام ہوتا ہے نہ ہی ٹائٹل کا ہوتا ہے نہ ڈسکرپشن کا ہوتا ہے اور نہ ٹیکس کا ہوتا ہے تو آپ کوشش کریں تھامنل سکھنے کی بہت سارے دوستوں نے مجھے اپنے چینل جو ہے وہ چیک کروایا تو بھئی میں نے دیکھا کہ تھامنل جو ہے اس طریقے سے مکس کریں تاکہ آپ کو فائدہ ہو اور بیوٹیفل جو ہے نہ آپ کا تھامنل بنیں کلک بیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے ملا کر تھامنل میں ایڈ کریں اور ابتداء میں یہ چیزیں ان میں کوئی حرج نہیں ہیں بعد میں جب آپ کا چینل مونیٹائز ہو جائے تو آپ تھوڑا سا چین کر لیجئے گا بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ کلک بیٹ تھامنل نہیں بنانا چاہے تو بھئی ابتداء میں میں آپ کو کہتا ہوں بنائیں اور دوسری بات ہے کہ ٹرینڈنگ ٹاپکس جو ہے نہ اختیار کریں بہت سارے دوستوں نے چینل پرموشن کے لیے کہا اور چینل پرموشن ہو بھی جاتے اس کے باوجود ان کے ویوز سبسکرائبرز نہیں آتے میں آپ کو بتاتا ہوں اس وجہ سے نہیں آتے کہ بھئی آپ حضرات کا کانٹیکٹ جو کانٹینٹ جو ہے نہ وہ عوام کو پسند نہیں آتا ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مطلب یہ ہے کہ ہم نے بہت اچھا بنایا لیکن بھئی ہم نے کبھی کسی دوسرے کی بات پر غور نہیں کیا کسی دوسرے سے مشورہ نہیں لیا کیا آیا کہ میں نے جو کانٹینٹ بنایا صرف مجھے ہی اچھا لگ رہا ہے یا اگلے بندے کو بھی اچھا لگ رہا ہے دیکھو جو وہ چینل جو کہ دنوں میں مطلب یہ کہ گروہ ہوا ہے اور مطلب یہ کہ ہزاروں کے حساب سے ان کے ویوز آ رہے ہیں لیکن نہ تو ان کی ویڈیو کوئلٹی نہ وائس کوئلٹی اچھی وغیرہ وغیرہ تو بھئی وہ کچھ اور الگ قسم کا کر رہا ہے مطلب کہ میں ٹیک کے حوالہ سے ویڈیوز بنا رہا ہوں کمپیٹیشن بہت سخت ہے اس حوالہ سے بہت سارے چینلز ہیں بہت بڑے بڑے کرییشن مطلب کرییٹر موجود ہیں لیکن اس کے باوجود بھی میری ویوز جو ہیں وہ اچھے خاصے آ رہے ہیں بھئی دیکھو بہت سارے دوست اس وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہمارے جیسے مطلب ٹوپک کے چینل تو بہت بڑے بڑے چینل ہے اچھے خاصے ویوز لینے والے ہم نے بنایا تو ہمارا تو ویوز مطلب نہیں آنا ہمارا چینل تو گروہ نہیں ہونا اس وجہ سے ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں دیکھو بھئی محنت کرنا آپ کا کام ہے اللہ تعالیٰ ضرور مہربانی فرمائے گا تو بھئی مطلب یہ کہ آپ الگ کرنے کی کوشش کریں گرچہ آپ کے ٹوپک کی طرح ٹوپکس ہیں لیکن آپ ان سے تھوڑا سا ہٹ کر کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب فرمائے ایک اور خاص بات آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اگر آپ کا ویلوگ کا چینل ہے یا اس کے علاوہ آپ کا کوکنگ کا چینل ہے تین سے چار مہینے آپ لگتار محنت سے کام کریں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اور ہر دن آپ ویڈیو کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں تھامنل اچھا کریٹ کریں بہت سارے دوست تھامنل ایسا بنا دیتے ہیں پڑھنا پڑا بھی نہیں جاتا ٹائٹل ڈالتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں بھائی آپ کو تھوڑی محنت کرنی ہوگی تھوڑا سیکھنا ہوگا اس کے بعد آپ کا کام بنے گا تو انشاءاللہ اللہ عزیز تین چار مہینے آپ محنت سے کام کریں گے تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے ایک آدھی ویڈیو وائرل ہو ہی جائے گے اور جب ایک ویڈیو چینل کی وائرل ہوتی ہے نا تو چینل جو ہے گروت ہو جاتی ہے چینل کی تو پھر ویڈیو اچھی لگئے تو اس کو لائک کر دینا کمر سیکسن میں جا کے اپنی لائک ایزار ضرور فرمانا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور ہاں ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب کر لینا بیل آئیکن جو ہے اس کو آل پر پریس کر دینا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خدا حافظ